ناظرین پاکستان سمیت دنیا برسے ساٹھ ہزار افراد حج کر سکیں گے سعودیہ نے اجازت دے دی سعودی عرب نے پاکستان سمیت دنیا برسے ساٹھ ہزار آزمین حج کو حجاز مقدس آنے کی اجازت دے دی کرونا کے وبا کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ مملکت کے باہر سے کسی غیر ملکی کو سعودی عرب حج پر آنے کا موقع ملے گا وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہمائنگی و مشرقی وستہ حافظ طاہر محمود اشرفی نے بھی سعودی فیصلے کی تصدیق کی اور کہا کہ سعودی حکم بن نے دنیا برسے آزمین حج کی آمد کی منظوری دے دی انہوں نے کہا کہ پاکستان سے کتنے آزمین حج سعودی عرب جا سکیں گے اس بارے میں پاکستان کو بعد میں مطلع کیا جائے گا علامہ طائر اشرفی کا کہنا تھا کہ اٹھارہ سال سے کم اور ساٹھ سے زائد عمر کے افراد حج کے لیے نہیں جا سکیں گے جبکہ آزمین کو کرونا ویکسینیشن کے ساتھ سعودی عرب میں تین دن کرنٹی نہ کرنا ہوگا خیال لے کہ سعودی حکومت کی جانب سے آزمین حج کے لیے کرونا ویکسینیشن کی شرط کے بعد پاکستانی وزارت خارجہ نے سعودی حکومت سے رابطہ کیا ہے پاکستان نے سعودی حکومت سے چینی ویکسین ریجسٹرڈ کرنے کی درخواست کی ہے